اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ایڈیالوجی آف پاکستان جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نظریہ پاکستان پاکستان جو ملک بنا سب کانٹیننٹ میں وہ کس نظریہ کے بنیاد پر بنا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس لیکچر میں ہم جو ہمارے لیڈرز تھے جو پاکستان مومنٹ فریڈم مومنٹ میں ہمارے لیڈرز تھے جنہوں نے مختلف وقتوں پر مختلف ٹائمز پر مختلف پروگرام میں ایوینٹس میں اپنے آئیڈیاز دیئے ایڈیالوجی آف پاکستان اور دوستو ہم ٹو نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی کے بیچ میں جو کنیکشن ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے آئیڈیالوجی کی کیا ڈیفنیشن ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفنیشن آف آئیڈیالوجی ہے کیا ڈیفنیشن آف آئیڈیالوجی ڈیفنیشن آف آئیڈیالوجی سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قوم جس کا کلچر ریلیجن لائف اسٹائل اور بھی جو ان کے جو ویلیوز ہیں نومس ہیں ٹریڈیشن ہیں وہ سیم ہو تو وہ جو قوم ہے ان سب کاموں کو ملا کر ایک آئیڈیالوجی کہہ سکتی ہے کہ ہماری یہ آئیڈیالوجی ہے یہ ہمارا نظریہ ہے جس کے بنیاد پر ہم اپنی طرز زندگی جی رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سمپل لفظوں میں ان کا جو سیم طریقے کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو بھی ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں جو میں نے پوائنٹس جہاں پر لکھی ہے آئیڈیالوجی is a set of beliefs set of beliefs values and ideals beliefs جو ہمارے عقیدے ہوتے ہیں جو ہمارے values ہوتے ہیں life گزارنے کے طور طریقے ریتیں رسمیں رواج اور ہمارے ideals جس کے جس کا ہم فالو کرتے ہیں وہ اگر سیم ہوں تو ایک نظریہ بن جاتا ہے a group and a nation ایک قوم یا ایک گروپ کا ایک گروپ آف پیپل کا اگر یہ نظریہ سیم ہو جائے ایک ہی ہو جائے تو ان کی یہ آئیڈیالوجی بن جاتی ہے یہ ایک ان کا نظریہ بن جاتا ہے دوسری پوائنٹ جو میں نے یہاں پر لکھی ہے it is a set of principles اب جو اس قوم کے یا اس گروپ آف پیپل کے جو principles ہوتے ہیں مطلب کے جو اصول ہوتے ہیں یا framework of action جو بھی ان لوگوں کے کام ہوتے ہیں especially کام and a guidance system that gives order and meaning to life and a human action ان لوگوں کے جو بھی activities ہوتی ہیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ same ہو ایک ہی ہو ان کے اصول ایک ہی ہو تو وہ ان کا نظریہ ہے ٹھیک ہے دوستو ایک simple مثال میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک عرب کا ایک بندہ تھا سب سے پہلے وہ عربستان کا تھا لیکن اس نے ایک نظریہ پیش کیا اس نے ایک نظریہ پیش کیا جس کے جو اس نے نظریہ پیش کیا اس پر اب جو بھی دنیا میں مسلمان عمل کر رہے ہیں تو ان کی جو ideology ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ اسلامی کا ideology ہے جیسے کہ ہم اس وقت طرز زندگی جو جی رہے ہیں اپنے جو values norms strengths جو بھی ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ according to Islam ہے اس لیے ہماری جو ideology ہے اسلامی کا ideology ہے اب دوسرا مثال میں آپ کو دے دوں communism کا communism ایک وہ بھی نظریہ ہے جیسے کہ communist party ہوتی ہے ان party اس جو party کا نظریہ ہوتا ہے communism ہوتا ہے atheism ہندوزم یہ ایک نظریہ ہیں ان پر کوئی ایک بندہ عمل نہیں کرتا group of people a large number of people ایک بڑی قوم بڑی جماعت اس نظریہ پر عمل کرتی ہے تو وہ ideology بن جاتا ہے جیسے ہم buddhism کی بات کریں غتم buddh نے جو اپنی زندگی میں کیا جو بھی اس نے باتیں کہیں تو اس کے جو اب follower ہیں ان سے جو بھی impressed ہوئے تو اب ان کی طرز زندگی پر عمل کر رہے ہیں جیسے جیسے اس نے زندگی گزاری تھی ان کی وہ buddhism ideology بن گئی ٹھیک ہے دوستو تو اسی لیے جو پاکستان بنا تھا وہ بنا تھا اسلامی ideology پر اب پاکستان کی اب ہم بات کریں انشاءاللہ آپ کو ideology کی جو simple definition میں نے بتائی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب آگے آ جاتے ہیں ideology of Pakistan پاکستان کی ideology میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اسلامی ideology ہے اسلامی ideology according to Islam پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو مذہب کے بنیاد پر بنی جیسے کہ اسرائیل پاکستان اسلام کے بنیاد پر بنا اب آ جاتے ہیں اسلامی ideology کا connection جو ہے وہ two nation theory سے کیسے ہے two nation theory two nation theory کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں two nation theory ideology of Pakistan ہے اسلامی ideology اب two nation theory جو ہے ہندوستان میں سب سے پہلے introduce کی تھی سب سے پہلے جو prediction دی تھی وہ تھا البیرونی البیرونی اس نے اپنے ایک کتاب میں 11th century میں جو اس نے کتاب لکھا تھا ہندوستان کی ہسٹری انڈین ہسٹری کے بارے میں اس کا نام ہے کتاب کتاب الہند کتاب الہند میں البیرونی نے ایک prediction کی تھی ایک passion گوئی دی تھی کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قوم ہیں ہندو جو یہاں پر ہندوستان میں ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے مسلمانوں کا الگ ہے اسی لیے یہ دو قومیں ہیں جو ہندوستان میں رہ رہی ہیں برے سغیر میں سب سے پہلے البیرونی نے ان کا ان کو differentiate کیا تھا الگ الگ کیا تھا difference بتایا تھا اچھا اب آگے آجاتے ہیں two nation theory اس کا مطلب ہے دو قومی نظریہ البیرونی نے کتاب الہند میں کہا مسلمان اور ہندو الگ غلق قومیں ہیں ہندوستان میں اس کے بعد دو قومی نظرے کی بعد کہی کس نے سر سید سر سید احمد خان سر سید احمد خان کو father of two nation theory بھی کہتے ہیں پاکستان میں وہ کیوں جیسے ہی اردو ہندی controversy ہوئی تھی 1867 میں بنارس میں جو ہندو تھے وہ ہندی لینگویج کو اس زبان کو replace کرنا چاہتے تھے اردو میں اردو کو ختم کر کے وہ اس جگہ پر as official as a court لینگویج ہندی کو بنانا چاہتے تھے تو اس وقت سر سید احمد خان ایک مسلمانوں کا بڑا لیڈر تھا اس نے کہا کہ ہندو اور مسلمان زیادہ سالوں تک ہندوستان میں ساتھ نہیں رہ پائیں گے کیونکہ ان لوگوں کا جو کلچر ہے مذہب لینگویج لائف اسٹائل سب کچھ ساتھ نہیں رہ پائیں گے سرسید نے البیرونی کے بعد کہا اب سرسید نے کب کہا جب اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تھی ہندی کو وہ رائج کرنا چاہتے تھے ہندو لوگ بنارس میں کلکتہ میں اور انڈیا میں اردو کو ختم کرنا چاہتے تھے اور آگے چل کے یہ ہوا بھی لیکن اس پر میں نے ایک پارٹیکولر لیکچر بھی بنایا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اردو اور ہندی کنٹروورسی سرسید نے 1867 کے بعد کہا اب آگے آجاتے ہیں اچھا ٹو نیشن تھیوری اور اسلامی آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا کمپیر کریں اسلامی آئیڈیالوجی ہے اسلام کے بنیاد پر ٹو نیشن تھیوری دو کمی نظر مطلب کہ جب ہم ہندو اور مسلمان کو الگ کرتے ہیں تو مسلمان آٹومیٹیکلی اسلامی آئیڈیالوجی میں آ جاتے ہیں اور ہندو لوگ ہندو آئیڈیالوجی میں الگ ہو جاتے ہیں ایسے ہی اسلامی آئیڈیالوجی اور ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں جیسے کہ ایک سکھے کے دو سائٹ ٹو نیشن تھیوری اور اسلامی آئیڈیالوجی اچھا دوستو اب آگے آ جاتے ہیں قائد آزم اور آئیڈیالوجی آف پاکستان قائد آزم کی کیا رائے تھی اس کے کیا آئیڈیاز تھے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے متعلق سب سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قائد آزم ہندو مسلم یونٹی کا خواہش مند تھا قائد آزم کا یہ کہنا تھا سب کے پہلے تو ہندو اور مسلمان ساتھ مل کے جو بیٹش گورنمنٹ ہے ہندوستان میں اس کو ختم کرے ان انگریز لوگوں کو یہاں سے نکالیں ہندوستان سے برے سگیر سے اس کے بعد وہ آپس میں بیٹھ کر مل جل کر اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں لیکن اس کی جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی وہ آہستہ آہستہ ہندو مسلم یونٹی کو جو اس کا جو بلیب تھا اس کا ختم ہوتا گیا لخنو پیکٹ اس کی محنت اس کے افرٹس کے بعد بنا تھا لخنو پیکٹ میں ہندو اور مسلمان پہلی بار انیس سو سولہ میں ساتھ مل کر کام کرنے پر راضی ہوئے تھے اور کانگریس نے جو سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کا ایکسپٹ بھی کیا تھا لیکن آگے چل کے ہندو جو لوگ تھے وہ الگ ہوتے گئے نیرو ریپورٹ کے بعد قائد آزم کی جو رائے تھی بلکل تبدیل ہو گئی ہندو مسلم یونیٹی کو اس نے ختم کر دیا اس نے کہا کہ ہندو اور مسلمان مشکل ساتھ کام کر سکیں تو اس نے فورٹین پوائنٹس پیش کی اپنے وہ مسلمانوں کی فیور میں تھے بلکل جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں قائد آزم نے وہ بھی اسلام آئیڈیالوجی اور ٹو نیشن تھیوری کو ماننے لگا وہ کیسے اسلامیہ کالیج پشاور میں اس نے کہا تھا اس نے کچھ لفظ کہے تھے اس کو میں نے یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا تھا پاکستان نہیں پیس آف لینڈ باتری یہ لاہور ریزیلیشن کے بعد کے اس کے لفظ ہیں لاہور ریزیلیشن نائنٹین فورٹی انیس سو چالیس میں پیش کی گئی تھی اس ریزیلیشن کے تحت پاکستان کی ڈیمانڈ کی گئی تھی تو اس نے کہا کہ ہم جو صوبہ مسلمان آبادی والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہندوستان میں ایک الگ وطن کے لیے پاکستان کے لیے تو وہاں پر ہم ایک صرف زمین نہیں وہ ہم ایک ایک ایکسپریمنٹل لیبارٹری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہاں پر ہم اپنے طور طریقے سے ہی زندگی بسر کریں گے اکارڈنگ تو اسلام ٹھیک ہے دوست اس کی یہ سپیچ میں اس کا یہ بیان تھا اب آجاتے ہیں لاہور ریزلیشن میں اس نے کہا تھا نائنٹین فورٹی ٹوئنٹی تھرڈ مارچ کو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ ہندوستان میں برے سگیر میں پاکستان اس وقت بن چکا تھا جب ایک مسلمان کا قدم ہندوستان میں پڑا تھا جب مسلمان ہندوستان میں رہنے لگے تھے اس وقت سے ہی پاکستان بننا شروع ہو گیا تھا ٹھیک دوستو اور دوسری بات بھی جو اسٹیٹمنٹ یہاں پر میں نے لکھا ہے ہندویزم اینڈ اسلام اب یہاں پر بھی اس نے اسلام کی بات کی ہندویزم اینڈ اسلام آر ناٹ میرلی ٹو ریلیجنس سوشل سسٹم وہ سوشل سسٹم بھی ہیں جس کے تحت ہندو اور مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں اچھا آگے چل کے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو تقریر میں کہا انیس مارچ نائنٹین فورٹی فور اس وقت تقریر میں کہا پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو جناہ اس نے کہا جناہ ریجیکٹڈ اس نے ریجیکٹ کر دیا کمیونسٹ آئیڈالوجی کو کمیونسٹ آئیڈالوجی کو ریجیکٹ کیا اور کہا سیڈ آئی وارن در کمیونسٹ پارٹی کیپ دیر ہینڈز آف اس نے کمیونسٹ پارٹی کو وارننگ دی کہ وہ خود کو سنبھالیں اور مسلمانوں کی طرف نہ آئیں مسلم اسلام اس دیر گائیڈ اسلام ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے انڈ کمپلیٹ کوڈ آف لائف زندگی گزارنے کا مکمل ایک طریقہ ہے اسلام اب آگے اس نے ٹوینٹی ایٹ ڈیسمبر نائنٹین فورٹی میں کہا انڈیا شڈ بی پارٹیشنڈ ہندوستان کو باتنا چاہیے سو دائیت مسلم انڈ ہندوز میں لیو ایز فرینڈ انڈ گوڈ نیبھرز تاکہ ہندو اور مسلمان لوگ دوست بن کر رہ سکیں علامہ اقبال نے ایک ایڈریس میں جو اس نے نائنٹین تھرٹی میں علاباد میں کہا تھا اس وہاں پر کہ اسلام مسلمانوں کا ایک مذہب ہے اس کے تحت وہ وہاں پر مسلم انڈیا کی بھی بات کی تھی اس پر بھی میں نے ایک لیکچر دیا ہے تو دوستو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آئیڈیالوجی آف پاکستان تینک یو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ